اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف تسلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم فوڈ سٹائل آج ہم بنا رہے ہیں جٹ پٹ سادہ بریانی مزیدار کیسے بنیں گے مکمل سمجھاؤں گا ویڈیو پوری دیکھنا چسکاٹے دار سی اوکے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لیے ہیں پکی کے چاول چھے کلو اور اس کو اچھے طریقے سے دو تین پانی نکال کے بھگو دیں گے اور بھگویں گے اس کو گھنٹا ڈیڑھ کے لیے ٹھیک ہے بھگونے کے بعد ہم نے ایک ساپ پتیلا لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک لیٹر آئیل ڈالا ہے اور جب آئیل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے سات سو گرام اچھے طریقے سے بریک بریک کٹائی کر کے جیسے کٹائی کر رہے ہیں ہم ایسے آپ نے کٹائی کرنا ہے اور پیازوں کو اچھے طریقے سے برون کر لینا ہے ٹھیک ہے برون جب اچھے طریقے سے ہو جائیں تب ہم اس میں مثالے ڈالیں گے جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہ دیکھیں پیارے پیارے زیپیاز فرائی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے مثالے ڈالنے ہیں مثالے آپ نے نمک ڈالنے ہیں چوبیس ٹی سپون اور اس کے بعد دڑا میرچ ہے اٹھارہ ٹی سپون اس کے بعد زیرہ ہے بارہ ٹی سپون خوشک دھنیا ہے بارہ ٹی سپون اور اس کے بعد ہے برینی مسالہ بیس ٹی سپون اور ثابت گرم مسالہ ہے دس ٹی سپون یہ ہم نے مثالے لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ پیارے ہمارے برون ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے دہی اور دہی ایڈ کرنی ہے ایک کلو اور ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دینے ہے اس میں مثالے ٹھیک ہے اچھا اس جگہ پہ آپ نے جو ہے چینہ سالٹ یا چکن پاورڈر وغیرہ استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ نیچے لگ جاتا ہے بہت جلد آپ نے اینڈ کے ٹائم پہ جب دم لگانا ہے تب ایڈ کرنا ہے اس کے ٹھیک ہے مثالہ جب آئل چھوڑ دے تب اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے پانی اور پانی کرنا ہے آٹھ لیٹر ایڈ ٹھیک ہے آٹھ لیٹر پانی جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے جب پانی بوائل ہو جائے اچھے طریقے سے دو تین مرتبہ بوائل ہو جائے تب اس میں ایڈ کریں گے ہم چاول یہ دیکھیں پانی ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے چاولوں کو پانی سے نکال لیں گے پہلے والے سے ٹھیک ہے اور اس کو ایڈ کر دیں گے پانی کے اندر یکنی کے اندر جو ہم نے بنائی تھی ٹھیک ہے بہت پیاری سی اور ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے اور زیادہ نہیں ہلانا تاکہ چاول بغیرہ ہمارا نہ ٹوٹے ٹھیک ہے اور بڑے پیار سے ہے اس کو دم پہ لگانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس ٹائم پہ آگے ہلکہ ہلکہ جب پانی ہو تب آپ نے اس کو دم پہ لگانا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سادہ بریانی ہے نہ چکن نہ مٹن کچھ بھی استعمال نہیں کیا تو ہمارے جو ملک کے اندر بہت زیادہ گھر ایسے ہیں جو بہت غریب ہیں ٹھیک ہے تو سادہ بریانی بھی منا سکتے ہیں ہمارے چینل پہ آپ کو سب کچھ ملے گا ایسے آپ نے دم پہ لگانا ہے اور دم پہ لگانا ہے بیس سے پچیس منٹ ٹھیک ہے ایسے آپ نے چاول چیک کر لینا ہے آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جب ایسے گل جائے ٹھیک ہے تو آپ کے چاول جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے لگائیں گے بریانی کلر ٹھیک ہے فوڈ کلر وہ لگانا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کٹنگ آپ نے کیا ڈالنی ہے پدینہ ٹماٹر اور اس کے بعد ہری مرچ ٹھیک ہے اگر آپ لیمن پسند کرتے ہیں تو لیمن بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا شان ہے میرے اللہ کی ہماری جو سادہ بریانی ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دیکھیں اکیلا اکیلا چاول ہے بہت پیارا سا مزے آ رہے ہیں مجھے تو بہت پیاری خشبو آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ایسے آپ جب بریانی ایسی بنائیں گے تو یقین مانے فین ہو جائیں گے آپ کی یہ چیک کریں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بریانی ہماری تیار ہو چکی ہے یہ گارنش ہے آپ نے اگر گارنش کی ویڈیو وغیرہ دیکھنی ہے تو میرے شاوٹ پہ جائیں آپ گارنش کی ویڈیو دیکھ لیں جیسے مرضی آپ گارنش بنائیں آپ بھی ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہ چیز بنائنی ہماری تیار ہو چکی ہے ہماری دیکھنی!..